ہر طرح رفت شاہِ حدا چاہیے سر چھپانے کو ایک آسرا چاہیے سر چھپانے کو ایک آسرا چاہیے تیز ہے دھوپ حالات کی آنوی تیز ہے دھوپ حالات کی آنوی تیز ہے دھوپ حالات کی آنوی سبز گمبد کی تھنڈی ہوا چاہیے سبز گمبد کی تھنڈی تھنڈی ہوا چاہیے یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے آدمی کو جینے کا آسرہ ضروری ہے آدمی کو جینے کا آسرہ ضروری ہے چاہتا ہے جو ہونا سر برو زمانے میں چاہتا ہے جو ہونا سر برو زمانے میں چاہتا ہے جو ہونا سر برو زمانے میں دامنی نبی اس کو تھامنا ضروری ہے دامنی نبی اس کو تھامنا ضروری ہے اور آخری شر جس کو جو بھی دینا دیکھ کر ہی دیتے ہیں جس کو جو بھی دینا ہو جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے جانتے ہیں سب آقا آقا کس کو کیا ضروری ہے مختصر محفرم ہے طیب ان کے جلووں کے باد آرزو کرنا طیب ان کے جلووں کی باد آرزو کرنا طیب ان کے جلووں کی باد آرزو کرنا طیب ان کے جلووں کی باد آرزو کرنا پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے نات شریف کے بعد حضرت مولانا سید شاہ زہیر الدین علی صوفی قادی صاحب سے اداماً التماس سے اس مخدر جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں مخطب کرنے کی باید 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 اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ عوض واللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقوة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد محمد والی و صحابی اجمائی اما بعدو فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید والفرقان الحمیق شہر رمضان اللہ زی انتلاحی القرآن خلان الناس و بینات من الہداء والفرقان فقال اللہ تعالیٰ فی شان عبیبی ان اللہ و ملائک صلوال النبی یا ایوہاللزین آمنو صلو علیہ و صلیم تسلیمہ لومہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکران جلسہ نقیب ملن بارشتر الحاج اسد الدین عویسی صاحب موزیس رکھن پارلیمان اور صدر کلہن ملی سے تحادل مسلمین مقام سید احمد پاشا خادری صاحب موزیس رکھن اسمبلی حقی یا خود پورا و متمد احمیمی کلہن ملی سے تحادل مسلمین جناب قوسر مویر دین صاحب رکھن اسمبلی حقی کاروان منلیسی اراکی نے بل دیا منلیسی خائدین میری عزیز بزرگو اور دوستو آپ تمام ادرات اس سے تتر واقع ہوئے کہ آج آپ ہم کلہن ملی سے تحادل مسلمین کے زیرے تمام اس اللہ کے گھر میں ایک متبر مہینے میں جلسے یوم القرآن منانے کے لیے جس کا سلسلہ تقریباً پائن سٹھ سال پہلے فخر ملت عبدالواحد عویسی علی الرحمہ نے اس جلسوں کی بنیاد دالی تھی وہ سلسلہ سالہ رمیلت کے دور میں بھی چاری رہا اور نقیب ملت کے دور میں بھی یہ چاری اور ساری ہے انشاءاللہ تا خیامت جاری اور ساری رہے گا میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ایک دس بندہ میٹ آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا ویسے یہ متبرک مہینہ رحمتوں برکتوں مغفرتوں کوالا ایسا مہینہ ہے جس کے دعلق سے خود سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ رمضان بارے کی نعمتوں کا فضیدتوں کا انامات کا اگر لوگوں کو علم ہوتا تو لوگ دعا کرتے تمنا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ سال تمام یہ مہینہ رہے ایسا رحمتوں برکتوں کوالا مہینہ ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بند مومن ایک نفیل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اگر کوئی بند مومن اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ستر فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے لیکن بعض حدیثوں میں یہاں تک آیا کہ ستر اس کی اتداء ہے سات سو گناہ تک ثواب بڑھا گیا یعنی یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے رحمت باریت اللہ کے بہار لوٹتے جانے کا مہینہ ایسا متبرک و برکت والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا گیا اس شعر باریت اللہ اتا ہے کہ شہر و رمضان رضی انجلہ فیر قرآن خدن اللہ سو بینات مِنَ الْغُدَا وَالْفُرْخَان کہ رمضان کا وہ متبرک مہینہ ہے جس میں پرودگار یہ عالم نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا اور یہ کتاب کیا ہے یہ سادھی دنیا انسانیت کی ہدایت کے لئے خدن نے ناز کہا گیا کہ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لئے ہے پرودگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے کلی دلیل ہے خانونِ خداونگی ہے دستورِ اسلام ہے ذاقت ہے حیات ہے اور یہ کتاب مومنین کے لئے شفا ہے رحمت ہے نور ہے ہدایت ہے حکمت والا کلام ہے عظمت والا کلام ہے اور یہ کتاب جسو سواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی اور مجھے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل کیا تو صرف سواب کے وقت ورنہ جزدانوں میں بن کر کے محرابوں میں رکھ دیا ہے پڑھتے ہیں تو کسی کے عیسیٰ زی صواب کے لئے یقین پڑھا جانا عیسیٰ زی صواب کے لئے یقین سواب ہے اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا دیکھنا ہر سی سوابی سواب اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک گروہ پڑھنے پر دس نیکیوں کا سواب جاتے ہیں دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اور دس گناہ مٹا جیے جاتے ہیں عبدالعیب نے محشود رضی اللہ عنہ اشارت فرماتے ہیں اشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ علیف لام میم یہ ایک حروف نہیں بلکہ تین حروف علیف ایک حروف ہے لام ایک حروف ہے میم حروف ہے یہ تین حروف پڑھے تو کیا ہوتا آپ کو تیس نیکیوں کا سواب میں تیس نیکیوں کا سواب ملتا ہے وہی علیف لام میم اس ماہ مبارک میں اگر ہم پڑھے تو ستر جنا سواب بڑھا دیا جاتا ہے یعنی تیس کو تیس کینان سواب اس کا پڑھنا سواب ہے سنا 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 اور سنانا سواب ہی سواب ہے عبداللہ ابن مصول رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ عبداللہ ہم تمہارے موسک اللہ کا کلام سنا چاہتے ہیں کلامیں ربانی سنا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن مصول رضی اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں رضی اللہ وہ کلام میں کس طرح آپ کو سنا سکتا ہوں جو آپ کے نازل جو کلام جو آپ کے نازل ہوا میں کس طرح سنا سکتا ہوں تو میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ عبداللہ تمہارے موسے قرآن سننا ہمیں بہت پسند تم چلاوچا قرآن کا آغاز کرو تو روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مصول رضی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص لہن میں لہن دعوڈی میں آیت قرآنی آیت ربانی کی چلاوت کا جیسے آغاز فرماتے ہیں میرے آقا کے آنکھ سے افرون صاحب اکرام جتنے بیٹھے جیسے مائکل میں ان تمام کے آنکھ سے افرون رواہ ہو جاتے اگرخت کی کیفیت تھی یہ اثر تھا قرآن مجید یہ اثر تھا قرآن مجید کا کیا وہ اثر ختم ہو گیا میرے نئے نئے بھائی اس کو خبول کرنے کی جو صلائیتیں ہونا چاہئے وہ صلائیتیں ہم میں کم ہو گئی ہے قرآن سے جو ہمارا شغف ہے ہمارا جو شغف ہے کیسے صلی اللہ رمضان والے کے بعد بھی جاری و ساہی رہنا چاہئے یہ صرف سواب والی کتاب نہیں بلکہ انقلاب والی کتاب ہے جس طرح خرون اولہ کے مسلمانوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گار دیئے تھے سرکاہ دولہ مصلاح اللہ علیہ وسلم کا احسان عرضیم ہے کہ میرے آقا نے نہ صرف آیت قرآنی آیت ربانی کو ہم تک پہنچایا بلکہ قرآن مجید ایک ایک صورت ایک ایک آیت کی عملی تفسیر اپنی زندگی میں پیش کر دی تاکہ خیامت تک آنے والے مسلمان قرآن اور صاحب قرآن پہلے ایک گزارش آپ سے کروں گا ضرور ہی ہے کہ یہ تو اس ماہ مبارک میں کسرت سے اپنے مالوں میں سے زکاة نکال کسرت سے اپنے مالوں میں سے زکاة نکال لیے اور زکاة کی مغدار یہ آئی ہے کہ بھائی چالیس میں سے ایک حصہ یعنی سو میں سے دھائی پیسر اللہ اس کے رسول کے راستے میں لکان نہ ہے اگر آپ انکم ٹیکس کی کائکگری میں آتے ہیں تو آپ کو دس پیسر بھی دیا جاتا ہے پچاس پیسر تک دینے کا جیسے آپ کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے راستے میں حکم جا کے جو گو اللہ اس کے رسول کے راستے میں چالیس میں سے ایک حصہ اکالو یعنی سو میں سے ڈھائی ازر اور تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں بھائی کے چالیس میں سے دس دس رسول کے لئے تیس اپنے لئے چالیس میں سے دیس اللہ اس کے رسول کے لئے ایسے بہت سارے واقعات جس Lorenz منصوب حضر سید عمر فажу ığın اللہ تو میرا یہ ذہن تھا میرا مجھے یہ خیال آیا کہ میں آج ابو بکر سے سبت لے جاؤں میں آج ابو بکر سے آگے نکل لیا ہوں گا اس اطلاع میں عمر اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ دولوج لے کر سرکار اے دولم کلاشنل کی باہرگاہ میں پیش کر دیتے ہیں میرے آقا پوچھتا ہے کہ عمر تم نے کتنا لیا تو عمر اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا سرمایہ تھا اس میں سے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے بی بچوں کے لیے چھوڑ ریا ہوں آدھا اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کے راتے میں پیش کر دیا ہوں اس کے بعد باری آتی ہے جن کو دنیا رفیق اے غار کے نام سے یاد کرتی وہ رفیق اے غار بھی ہے وہ رفیق اے مزار بھی ہے میرے آقا نے ابو بکر صدیق حضر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے کتنا لیا ابو بکر صدیق حضر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زندگی کا جتنا سرمایہ تھا جتنا اساتا تھا جتنا مال تھا پورے کا پورا اللہ اس کے رسول کے راستے میں کے لیے آپ کی تجمت میں پیش کر دیا میرے آقا نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کو اگلی بچوں کے کس کے بھروں سے چھوڑ آئیں تو اچھ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے راستے میں چالیس میں سے ایک حسام کو اللہ اس کے رسول کے راستے میں لکاننا ہے بھائی کیونکہ حالان بہت خراب ہے قریبوں اور مشکینوں کو ہم کو مدد کرنا ہے ان جلسوں کو اپنی زندگیوں میں انخلاق کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیتیں سچے اور پکے ہم کو مسلمان کے بسر کرنا ہے اور ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ان حالات کا واقعات کا مقابلہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہماری صفوں میں اتحاد ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیانی شریف کو خبول فرمائے اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اپنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرما آمین سم آمین برحمت کا جار رمحہ محترم المقام نقی و ملت الہاچ بیرشتر سو تین عویس صاحب صدر کل ہن مجلس اتحاد مسمین وہ موزید بکن پارلیمنٹ سے ادباً التماس سے اس مخدر جلسے کو مقابل کرنے کی سعادت حاصل کریں موسیقی 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب احمد پاشا خادری صاحب رکن سملی وہ شریک مطمد منلی ستحاد المسلمین محترم جناب زہر الدین صفی صاحب موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت اہلیان محلہ پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں غیر نوجوان ساتھیوں میں سب سے پہلے مزید حاضر کے انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر منلی ستحاد المسلمین کو یوم القرآن کے جلسے کا انخواد عمل میں لانے کی انہوں نے اجازت دی میں آپ کا شکر گزار ہوں پچھلے پائنسٹھ سال سے منلی ستحاد المسلمین کی جانب سے ماہ رمضان مبارک میں منلیس کی جانب سے یوم القرآن کے جلسوں کا انخواد مرہوم صدر فخر ملت عبدالواحد ویسی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے اس کی شروعات کی گئی اور الحمدللہ ان جلسوں کا انخواد ہر ماہ رمضان مبارک مہینے میں ان جلسوں کا انخواد میں لائی جاتا ہے میں شکر گزار ہوں کہ نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں مسجد حاضر کے امام صاحب نے جو پورا سر بیان دیا جس میں انہوں نے زکاة کے بارے میں بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اور کھول کھول کر بڑی آسانی کے ساتھ ہم تمام کو سمجھایا کہ زکاة ادا کرنا ہے اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم تمام لوگ جن پر زکاة واجب ہے وہ اس ماہ مبارک میں اپنی زکاة کو نکالیں گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ عم القرآن کا جلسہ ہے اور قرآنِ کریم اللہ کا کلام ہے اور قرآنِ کریم چیلنج کر رہا ہے تمام انسانیت کو بلکہ یہ کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمام انس اور جنس مل کر اس طرح کی قرآن بنا کر لے کر آؤ بلکہ آگے جا کر علماءِ کرام نے لکھا کہ قرآنِ کریم اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو سورِ تور میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس طرح کی ایک آیات بنا کر لاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا جس زمانے میں بھیجا جس علاقے میں بھیجا علماءِ کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آئے اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آسا دیا جس کو زمین پر ڈالتے تو تمام جادوگر کا جادو اس آسا کے سامنے بے بس ہو جاتے اللہ نے ان کو ایک موجزہ دیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ فنِ طب کے اروج کا زمانہ تھا جس نابینہ کے آنکھوں پر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی اس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھیجا جس زمانے میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے اس زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا وہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا علماء لکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا سب سے بڑا عظیم موجزہ قرآنِ قریم عطا کیا جو فصاحت اور بلاغت کا شہاکار ہے اور اس وقت سے آج تک قرآن اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسے ایک آیات بنا کر لاؤ انسانیت بڑی ترخی کر چکی ہے مگر نہ اس وقت نہ آج اور کل کوئی بھی اس قرآن کے چیلنج کا جواب دے پائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو قرآنِ قریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاند پر جا کر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں قرآنِ قریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمندر کی خاک میں جا کر چھان کر رہے ہیں مگر کوئی بھی قرآنِ قریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے گا کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے علماءِ کرام نے لکھا کہ دیگر انبیاء اور رسولوں کے موجزے ان کو دیئے گئے تھے مگر وہ موجزے اس وقت کے لیے تھے ہوئے اور قتم ہو گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت العالمین کا سب سے بڑا موجزہ قرآنِ کریم ہے جو صبح خیامت تک یہ موجزہ قائم اور دائم رہے گا اور اسی موجزے کو لوگ اس کو پڑھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستو اور بزرگو قرآنِ کریم ایک عظیم مرتبک کتاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور اللہ اس کتاب سے لوگوں کو رسوا بھی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو اپنا پیشوہ بنایا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا جس نے قرآن کو اپنا پیشوہ بنایا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا اور ساری کائنات میں اللہ یہ کہے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک جو بولتا ہے وہ خران کریم اور ایک جو خاموش ہے وہ تمہاری موت تو تم دونوں کو سام میں رکھو اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل بھی خراب ہوتا ہے تو کیسے اس کا علاج روحانی علاج یہ بتایا گیا کہ خران کریم کی تلاوت کرنا اور کسرت سے موت کو یاد کرنا اس ماہ مبارک میں نزول خران کا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا اسی لئے حدیث شریف میں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن یوم الخیامہ کے دن روزہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بر بھوکا رکھا تو اس سے راضی ہو جا پھر خران اس شخص کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات بھر اپنے بستر سے دور رکھا تو اس سے راضی ہو جا تو روزہ اور خران اپنے پڑھنے والے کے لئے اور روزدار کے لئے شفاعت کریں گے بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خران جس کے سینے میں خران نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سینوں میں خران کو رکھو کیونکہ جس کے سینے میں خران ہوتا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے اور حافظ خران کے بارے میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ خران ہوگا وہ اپنے افراد قاندان کے دس لوگوں کے لئے شفاعت کرے گا جس پر ان کے برے آمال کے باعث ان پر جہنم کا فیصلہ ان پر کیا جا چکا ہوگا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ نوزل خران کا مہینہ ہے اور ہم تمام کو خران کریم کو پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور باترجمہ پڑھ کر عمل کرنا ہے کیونکہ اگر دین اور دنیا میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خران اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے بلکہ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ خران کریم اللہ کے سام میں کھڑے ہو کر کہے گا کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا اللہ کہے گا کہ میں اس سے راضی ہو جا پھر خران کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت سے نواز اللہ کہے گا کہ میں اس کو عزت سے نواز ہوں گا پھر خران کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو وہ خیمتی لباس پینا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر بھی راضی ہو جائے گا پھر خران کہے گا یا اللہ اب تو اپنے فضل سے اس پر آؤ اور اپنی نامات اور اکرامات سے نواز دے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو خران کریم کو پڑھنا ہے عمل کرنا ہے اور تب ہی ہم جا کر اپنے گھر کے ماحول کو اور معاشرے کے ماحول کو اچھا رکھ پائیں گے یہ ماہ رمضان کا دوسرا دہا شروع ہو چکا ہے یہ مغفرت کا دہا ہے اب نہیں معلوم کہ پہلے دس دن میں رحمت مجھ پر یا آپ پر پوری اتری یا نہیں اتری ہم اللہ سے صرف بھی کی مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو پہلے دہے میں جو رحمت کا دہا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے روزوں کو خبول فرما ہمارے شبیداری کو خبول فرما یہ دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے اور عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے حدیث شریف کو بیان کیا ابودعوش شریف کے حدیث ہے کہ مغفرت کے تعلق حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ مسلمان توبہ کرے اللہ سے اللہ کے سامن میں رجوع ہو جائے اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رگستان میں سفر کر رہا ہے اونٹ پر اور اچانک اس کا اونٹ اس سے گم ہو جاتا ہے اور اس اونٹ پر اس کے غزات ہی سفر کی کھانا تھا کپڑا تھا پیسہ تھا تو وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس ویران سہرا میں مجھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی وہ پریشان ہو جاتا ہے فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب میں اسی سہرا میں کہیں مر تو نہ جاؤ تو اچانک اس شخص کو اگر اس کا اونٹ دکھ جاتا ہے تو کس طرح اس کو خوشی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس طرح اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم تمام کو بشمول مجھے اللہ کے بارگاہ میں سربسوجود ہو کر ہم تمام کو اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو راز جب شروع ہوتی ہے تو صبح تک اللہ کے فرشتے آسمانوں میں پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے ہے کوئی جو رز چاہتا ہے وہ اللہ سے رز کو طلب کرے ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرالے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مغفرت کے سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں جو میں نے علماء کرام کے ختموں کے پاس بیٹھ کر سنا اور ان کی کتابوں میں پڑا مجھے یہاں پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دارا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازِ شاہ پڑھ کر نکلتے ہیں اور راستے میں جب رات میں جاتے ہیں تو ایک خاتون آپ سے ملاخواد کرتی اور آپ سے سوال کرتی ہے کہ ابو حریرہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا حضرت ابو حریرہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا وہ پوچھتے ہیں کیا گناہ تجھ سے ہوا تو عورت کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا اور اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تُو ہلاک ہوئی اور جو تیرے پیٹ میں اس کو بھی تُو نے ہلاک کیا وہ عورت چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے جہد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں رحمت اللہ علمین موجود ہیں میں نے یہ کیا کہہ دیا وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری بات سناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوان وارک سے کیا کہتے ہیں کہ ابو حریرہ تو ہلاکو اور جس نے ایمان لایا اور جس نے نیکیاں کی تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اللہ غفور رحیم ہے تو حضرت ابو حریرہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں پکار پھرتے تھے کہاں ہے وہ قاتون کہاں ہے وہ قاتون تو مدینہ کے بچے کہنا شروع کر دیئے کہ ابو حریرہ دیوانے ہو چکے ہیں خیر وہ قاتون ملتی ہے اس کو خوش خبری سناتی ہیں اور وہ بھی خوش ہو کر کہتی ہے کہ جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خران کریم سورہ فرخان کی آیات وہ کہتی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتی ہیں ایمان لاتی ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اللہ غفور رحیم اور کہتی ہے کہ میں ایک باغ مسلمانوں کے نام پہ وفق کرتی ہوں علماء اکرام محدثین مفسرین نے لکھا اس بارے میں حضرت صنعاللہ پانی پتی رحمت اللہ نے نکھا کہ جب ایک مسلمان اپنے گناہوں سے پشمہ ہوتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کہ اللہ کے سامنے رو کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو اللہ کی رحمت جوش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوگا ایک شخص کو لائے جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کا ذکر ہوگا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے گناہ کیے چھوٹے گناہ تو کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے گناہ کیا اللہ حکم فرمائے گا کہ اس گناہ کے وضب میں دیکھی دیکھو اب اس کے ہر چھوٹے گناہ کو دہر آیا جائے گا وہ اخرار کرے گا اور اس کے نیکیوں میں لکھا جائے گا جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا نرالہ مزاج دیکھے گا تو وہ شخص کہے گا یا اللہ یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں میرے بڑے گناہ کا کیا ہوگا تو حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توصم فرمائے اور اپنے دندہان مبارک کو دکھایا کہ یعنی یہ جو امید پر یہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا بڑے گناہوں کا کیا ہوگا تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں یہ ماہ مبارک میں ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے یہ رمضان کا مقورت کا دوسرا دہا ہے یاد رکھو شیطان کو اللہ نے جکڑ کر رکھ دیا جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بن کر دیا جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا اگر آج ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ نے اٹھائیں گے جو ہم تمام پر برس رہی ہے اگر آج ہم اللہ سے رجوع نہیں ہوں گے اپنی گناہوں کی اللہ کے سامنے مغفرت نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے میرے عزیز دوستو اور وزرگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے صحابی تھی حضرت سیلیبہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے خادم تھے کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان کو ذمہ داریاں دیتے تھے ایک مرتبہ کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ان کو دیا سیلیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ جب جا رہے تھے تو کسی ایک انصار کے گھر میں ایک خاتون بیٹھی تھی اس کی طرف نظر پڑی اور دیکھ کر ان کے دل میں ایک برا خیال پیدا ہوا اور اچانک ان کا نفس ان کا زمیر ان کو جھوڑنا شروع کر دیا وہ پکار کر کہے کہ میں نے خناد کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو میں کیا مو دکھاؤں گا کہ میں میرے دل میں اس طرح کا برا خیال پیدا ہوا رونا شروع کر دیئے اور روتے روتے جنگل میں چلے رہے اللہ کے خوف سے روتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو میں کیا مو دکھاؤں گا کہ مجھے کام کی ذمہ داری دی گئی تھی میں جا رہا تھا اور یہ چیز مجھ سے سرزد ہو گئی چالیس دن کے بعد حضرت جبریل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ سلم آپ اپنے غلام کو اپنے پاس بلا لیجئے سہل ابا کو اپنے پاس بلا لیجئے اللہ اس کی توبہ کو خبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم حضرت فاروق عظم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ سہل ابا کو میرے پاس لے کر آؤ وہ جنگل میں جاتی ہیں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تو جانتا ہے سہل ابا کون ہے وہ بلتا ہے نہیں معلوم کوئی نہیں ہاں اس کے رات میں ہمارے پاس آجاتا اور اپنے ہاتھ میں اپنا سر رکھ کر پکار کر کہتا ہے یا اللہ مجھے موت مت دے جب تک میرے گناہ کو معاف نہ کر دے اور دن میں اٹھ وادیوں میں جا کر پکار پکار کر روتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے فاروخ اعظم اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ہے جب جیسے انہوں جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا نکلتا حضرت سہل باقی کہ کیا میرے تعلق سے اللہ نے کوئی خران کی آیات کو نازل کر دیا کیا میرے تعلق سے اللہ نے کوئی خران کی آیات کو نازل کر دیا کام کے ہوئے واپس بلایا جائے دیکھئے عشق مصطفیٰ دیکھئے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھئے سیلوہ کہتے ہیں کہ میں اس صورت سے اپنے آقا کے سام میں نہیں جا سکتا آپ لے کر چلیے جب مغرب کی نماز میں جماعت کھڑی ہو جائے گی تو میں جا کر صف میں کھڑا ہو جاؤں گا صحیح ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وہ سورے کی آیات پڑھتے ہیں جس میں علماء اکرام نے تفسیر میں لکھا کہ کیا ہو گیا تم کو انسان کیا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے حضرت سہل سکر گر جاتے ہیں بہوش ہو جاتے پھر اس کے بعد ان کو گھر لے کر جائے جاتا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم پوچھتے فاروق عظم سے کہاں ہیں تو بولے رسول اللہ صلی اللہ سلم بیمار ہے گھر میں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل عباد رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتی ہیں گھر میں جا کر سہل بہوش ہیں صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنی گود میں ان کو سر کو رکھتے ہیں اور اپنے انگلی مبارک ان کے بالوں میں پھیراتے ہیں اور بولتے سہل بہوش جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصر کھینچ لیتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ میں اتنا قابل نہیں گناہ گار ہوں کہ آپ کے گود میں اپنا سر رکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنکھوں میں آس میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کو معاف کر دیئے تو رحمت العالمین اص کرتے ہیں کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے تو اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیلیبہ کے جنازے میں جب جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم مبارک ایک جگہ رکھتے ہیں دوسری جگہ دوسری جگہ رکھتے ہیں بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو بولے تم کو نہیں معلوم اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے چل گئے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ غفور الرحیم یاد رکھو آپ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ ودود ہے اللہ غفور ہے گناہوں کو چھپانے والا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مغفورت کا دہا ہے مغفورت کا دہا ہے وہ واقعات وہ بھی آدھا رہا ہے اس قاتون کا اس نیک قاتون کا جو ایک قبیلے سے آئی تھی رسول اللہ کے پاس را کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا پھر رسول اللہ نے زنا کیا اور میں حاملہ ہو گئی رسول اللہ 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 سے پھر کہتی ہے کہ میں رات بھر نہیں سو سکتی میں تڑھ پڑی ہوں اپنے گناہ کی وجہ سے رحمت اللہ صلی کو پھر روانہ کر دیتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ روٹی کھائے گا جب آنا وہ پھر آ جاتی ہے معنی دو تین سال کے بعد تو اللہ کے رسول صلی 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 رہے بیچینی ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں علماء اکرام نے لکھا کہ کئی دن تک پہینوں تک بارش نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہیتور پر جا کر رس کرتے ہیں یا اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ساتھیوں میں سے ایک شخص نے بیس سال سے کچھ عبادت نہیں کی اس وقت کی جو نماز تھی نہیں پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرق کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے اتنے سال سے عبادت یا نماز نہیں پڑی اب اس میں سے جو شخص تھا علماء اکرام نے لکھا کہ اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا وہ چہرے کو چھپا رہا تھا اور محضرت موسیٰ علیہ السلام فرما کہاں ہے نکلو باہر آؤ سامنے آؤ ورنہ میں اللہ سے پوچھ کر اس کا نام بتا دوں گا وہ شخص اپنے چہرے کو چھپاتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے یا اللہ جب بیس سال تیری عبادت نہیں کی تو مجھے چھپا کر رکھا آج ان لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر دے پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا میری لاز رکھ لے یا اللہ مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوہ مت کر یا اللہ دل سے تڑپ کر کہتا ہے اچانک بارش نازل ہو جاتی بارش شروع ہو جاتی حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتے اللہ یہ کیا ہے تو بولے موسیٰ اس نے مجھ سے توبہ کی استغفار کیا اور میری رحمت جوش میں آئی میں نے بارش کو نازل کر دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ مغفرت کا دہا ہے اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی چوبیس پچیس سال کا ہوں ایکیس سال کا ہوں یا ہوں تو مجھے اور ٹائم ہے ابھی ابھی تو یہ بڑھوں کو مغفرت کر لیں دو میرے بھائی یاد رکھو کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کب وقت آنے والا ہے کب اللہ کے پاس سے بلاو آنے والا ہے اگر کوئی انیس سال کا نوجوان لڑکا ہے لڑکی ہے یاد رکھو تم بھی مرو گے میں بھی مروں گا اور سب اس دنیا میں زمین کی غزہ بنیں گے مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کب آنے والا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور یاد رکھو اس بات کو کہ خیامت ہوگی یوم الخیامہ ہوگا اور ایک ایک دن اس کا پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو غنیمت جانے اس کو غنیمت جانے بشر حافیق اور مشہور قصہ کہ وہ اللہ کے ولی ہونے سے پہلے بہت گناہ کرتے تھے شراب پیتے تھے تو ایک مرتبہ جب ان کے گھر میں شراب نوشی ہو رہی تھی تو ایک بزرگ آئے اور آ کر ان سے دستک دے کر پکار کر پوچھا یہ گھر غلاموں کا ہے یا آزاد لوگوں کا ہے تو ایک بچی نکلی دروازے کے پاس اور کہا یہ آزاد لوگوں کا گھر ہے تو اس بزرگ نے کہا ہاں تب ہی تو یہ آزادی سے کام کر رہے ہیں حضرت بشر حافی پر بجلی گرتی ہے وہ دوڑتے ہیں کیا کہا انہوں نے کہا ہے بتاؤ کہا ہے بتاؤ پھر ڈھونتے ہیں اس بزرگ کو اور ان سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا وہ کہتے ہیں کہ تُو آزاد اس لیے ہے کیونکہ تُو گناہ کر رہا ہے اگر تُو غلام ہوتا تو تُو شراب کو ہاتھ نہیں لگا بشر حافی کے بارے میں آیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے رات میں خوران کے کاغذ کے تکڑے کو دیکھا اس کو زمین سے اٹھایا تھوڑے پیسے تھے اتر خریدہ اور اتر لگا کر ایک کتاب میں رکھ کر اس کو اونچے مخام پر جب عزت کے ساتھ رکھا تو آواز آئی کہ بشر تُو نے ہمارے کلام کو اللہ کے کلام کی عزت کی اب دنیا اور دین اور دنیا میں تیرے اکنام کو روشن کیا جائے گا مالک بن دینار کا واقعہ وہ شراب پیتے تھے ان کی ایک بچی تھی ایک باندھی سے وہ اس بیٹی سے بہت چاہتے تھے اور وہ جب شراب پیتے تھے وہ بچی ان سے شراب چھین لیتی اور ان پر پھیک دیتی تھی پھر دو سال کی عمر میں اس بچی کا انتخال ہو گیا وہ بڑے غمغین رہتے تھے ایک دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑے رات میں خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے حشر کا میدان ہے اور مالک بن دینار جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک خطرناک اور بڑھائی حیبتناک ایک سامپ ان کا تاخب کر رہا ہے اور مالک بن دینار دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ضعیف بزرگ تک گلتے ہیں بڑے نیک چہرہ ان کا ان سے بجھتے ہیں میرے کوئی بچاؤ اس سامپ سے یہ میرا پیچھا کر رہا ہے وہ ضعیف بولتے ہیں کہ میں بڑا کمزور ہوں میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا میان تو مالک بن دینار گلتے ہیں تم وہ پہاڑ پہاڑ رکھتا اس پہاڑ پہ چڑھی آتے ہیں اور جب پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں تو اور حیبت تاریوی آتے ہیں تو جہنم نظر آتا ہوں جہنم کی آج مگر سامپ تاخب کر رہا ہے وہ اور نیچے جاتے ہیں اچانک آواز آتی کہ رجا تو جہنمی نہیں ہے پھر وہ نیک صفت شخص نظر آتے ہیں اسے کہتے ہیں دیکھو وہ ٹہنی پر تم چڑھی آؤ پہاڑی پر وہ وہاں پر چڑھتے ہیں وہاں پر چڑھ کر کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار کہ کھڑکیاں ہیں ان کھڑکیوں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ نکلو جلدی تم لوگ نکلو جلدی تم لوگ ورنہ یہ سامپ اس کو نقصان پہنچا دے گا تو ان چھوٹے چھوٹے کھڑکیوں سے کم عمر میں انتخال کر جاتے ہیں اور سب ان کی فوج نکلتی ہے ایک کے بعد ایک جب وہ نکلتی ہیں اس میں آپ کی بیٹی بھی نکلتی ہے دو سال کی ان کی اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھا کر ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے اببہ پہچانے مجھے وہ کہتی ہے ہاں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا ہے تو بلے یہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کم عمری میں جن کا انتخال ہو جاتا ہے اللہ ان کو یہاں رکھتا ہے اور جب ہمارے ماباپ آتے ہم ان کے انتظار میں یہاں پر رہیں گے پھر وہ بچی ان سے پوچھتی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی فرما برداری اور زندگی گزاریں مالک بن دینار ان کے دل پر ایک بجلی گرتی ہے اور وہ بچی خران پڑھتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا تم کو خران بھی آگیا ولے ہاں ہم کو خران بھی آتا ہے پھر وہ مالک بن دینار اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سامب تھا وہ کیا تھا اور یہ جو سفید کپڑوں میں جو شخص تھے وہ کیا تھے کہتے ہیں کہ با وہ جو سفید کپڑوں میں تھے وہ آپ کے نیکیاں تھیں اور وہ جو سامب تھا وہ آپ کے برے آمال تھے آپ کے برائی سے اتنا تاختور ہو چکا تھا کہ وہ نیکیاں اس کا مخابلہ نہیں کر پاتی تھیں مالک میں دینار بیدار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی مقدر بدل جاتے ہیں وقت کے ولی اور خطب بن جاتے ہیں مگر یاد رکھئے توبہ اور نیکیاں میں اگر غرور اور تکبر میں اگر کوئی شخص ڈوب گیا کہ میں تحاجد گزار ہوں میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں نفیلیں پڑھتا ہوں قرآن ختم کرتا ہوں غرور تکبر نہیں کر سکتے آپ کیونکہ حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پانسو سال عبادت کیا بغیر ریاکاری کے پانسو سال اور پانسو سال کی عبادت کی بغیر ریاکاری کے عبادت کے بعد جب حشر کے میدان میں اللہ نے یہ حکوم فرمایا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لکھو جاؤ تو اس شخص نے کہا یا اللہ پانسو سال عبادت کیا تیری اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل سے میری عبادت کا کیا تو اللہ بولے گا چلو انصاف کرتے ہیں میزان لگایا جاتا اور اللہ فرشتوں کو گم دیتا ہے کہ اس کی بائیں آگ کی بینائیں نکال کر ترازو میں رکھو اور دوسرے میں اس کے پانسو سال کے عمال کو رکھو پانسو سال کے عمال نیچے ہو جاتے وہ بینائیں اوپر ہو جاتی ہے یعنی اس نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھئے جب اس کو جہنم ملے کر جانے کا حکم دیتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑتا ہے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ہم کو بھی سب کو بھی توبہ کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی آپ کو کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ رمضان کا مغفرت کا دہائے اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ ودود ہے اللہ لطیف ہے اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور آج پندرہ محرم ہے آجی کے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کی ولادت ہوئی شہزادِ جنت کی ولادت ہوئی آج اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقش بندی محدی سے دکھن رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب شہادت نامہ میں فضائلِ امام حسن میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مبارک تدویش مبارک پر امام حسن چڑھ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لئے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقش بندی محدی سے دکھن رحمت اللہ علیہ شہادت نامہ میں فضائلِ امام حسن میں لکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوتوں سے امام حسن کے ہوتوں کو چوستے تھے اور محدی سے دکھن نے کیا مضمون لکھا کہ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا ان کی جگر کے تکڑے تکڑے کر دیئے جن ہوتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتوں سے چوستے تھے حضرت عبداللہ شاہ صاحب خبلہ محدی سے دکھن لکھتے ہیں ایک واقعہ لکھتے ہیں امام حسن کے فضائل کے بارے میں کہ امام حسن اور امام حسین کچھ لکھتے ہیں اور حضرت علی شیرِ خدا کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے بچوں میں ہوتا ہے نا ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے حضرت علی کسی کو آرزودہ نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں جاؤ تمہاری اممہ کے پاس حضرت فاطمہ شہزادی جنت کے پاس جاؤ وہ کہتی ہیں وہ بھی آرزودہ نہیں کرنا چاہتی ہے کہ اس کا فیصلہ تمہارے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کریں جب ان کے پاس جاتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شافع روز جزا کے پاس جاتے ہیں تو رحمت العالمین فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے میں نہیں کروں گا حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اب اللہ کرے گا میں نہیں کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ جنت سے ایک سیپ لاؤ اور اس کو چھوڑ دو جس کسی کے تختی میں گرے گا اس کی ہینڈ آئٹنگ اچھی ہے مگر جیسا ہی وہ سیپ جاتا ہے تو اللہ اس سیپ کو حکم فرماتا ہے کہ دو تکڑے ہو جاؤ ایک حسن کی کتاب میں حسین کے کتاب میں کرو میرے عزیز دوستو بزرگو یہ امام حسن ہے زہر دے دیا گیا تھا آپ کو فضائل امام حسن میں مہدی سے دکھن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن کسی کے ساتھ ایک خجور کے باغ میں کہ وہ باغ سک چکا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس خجور کے باغ میں خجور ہوتے تو فوراں امام حسن شہزاد جنت اپنے ہاتھ اٹھا کر لبوں کو حرکت دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک اس سوکے وے خجور کے باغ میں پتے آ جاتے ہیں خجور آ جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کوئی اس سے کہتا ہے ارے یہ تو جادو ہے تو لوگ بولتے ہیں نہیں یہ نواس رسول ہے یہ اس کی زبان کی تاثیر ہے اور جب ان کو زہر دے دیا گیا مہدی صدقن لکھتے ہیں بڑا بہترین مضمون ہے مہدی صدقن لکھتے ہیں کہ جب زہر دے دیا گیا تو امام حسن کو معلوم تھا کہ زہر ہے مگر رضاِ الٰہی کو خبول کر چکے تھے اللہ کی رضا کو خبول کر چکے تھے اور اسی میں مہدی صدقن لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے گھر میں آپ آ کر رہنا شروع کیا وہاں پر بھی زہر دے دیا گیا تو جب آپ پر زہر کے اثر چڑ رہے تھے تو آپ اپنے بھائی امام حسین آپ کے خریب آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کس نے کیا بتاؤ آپ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پر شک ہے تو بولے کونے بتاؤ آپ کس پر شک ہے امام حسن فرماتے ہیں کہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حسن کو جنت میں لے کر جائے گا تو حسن پہلے اپنے زہر دینے والے کو بھی جنت میں لے کر جائے گا میرے دل میں اس کے تعلق سے کوئی کینیا نہیں لے گا پھر امام حسن اپنے بھائی امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا چہرے کا رنگ کیسا ہے بتاؤ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے تو امام حسن کی زبان سے نکلتا ہے کہ اب میراج کی حدیث پوری ہو رہی میرے بھائی دونوں بھائی اپنے آپ کو لپیٹ کر خوب رہتے ہیں خوب رہتے ہیں لوگ پریشان ہیں کیا ہے ماجرائی ہے کہ چہرے کا رنگ پوچھتے ہیں اور میراج کی حدیث پوری ہو رہی ہے اور لپیٹ کر رو رہے ہیں دوسرے کو دونوں شہزاد جنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میراج پر گئے تھے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محلوں کو دیکھا بڑے خوبصورت محل تھے ایک ایسا محل تھا کہ اس کی روشنی آنکھوں پر پردھا پڑ دیا تھا کہ دوسرا محل ایسا تھا جو سورج کی روشنی کو روک رہا تھا اور ایک محل سبز رنکھا تھا ایک محل سرخ رنکھا تھا اس رزوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہے یہ تو بولتے ہیں وہ فرماتا ہے یہ امام حسن اور امام حسین کا جندت میں محل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ رنگ سبز کیوں ہے کرم سرخ کیوں ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں دیکھئے عظمت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھئے نواس رسول کا کیا مقام ہے جنت کا رزوان نہیں کہتا ہے جبریل امی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرمہ رہا ہے آخا پوچھتے ہیں کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محل سبز رنگ کا ہے یہ اس لیے سبز رنگ کا ہے یہ امام حسن کا ہے کیونکہ ان کو زہر دے دیا جائے گا یہ امام حسین کا محل سرق اس لیے کیونکہ ان کی گردن کو کاتا جائے گا ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سماح مبارک میں ہم کو امام حسن کو بھی یاد رکھنا ہے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ جب کبھی بھی میں نے امام حسن اور امام حسین کو ملا یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے مدینے سے مکہ تک پچیس مرتبہ پیدل حج پیدل حج امام حسن اور امام حسین نے تائی کیے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہوں میں اتحاد پیدا کرے گا ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ غریب بھر پر آیا کہا اے نواز رسول بھوکا ہوں تو کہتے ہیں رک جاؤ ابھی جو پیسہ آئے گا تم کو دیں گے تین ہزار دینار آتے امام حسن بلتے لے جاؤ اس کو تین ہزار دینار خود کئی دن کے بھوکے ہیں بلتے ہیں نہیں اگر مجھے معلوم ہوتا اتنے پیسے آ رہے تو میں تجھے انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی ماہ مبارک میں سترہ رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی یوم الفرخان جس کو خران میں کہا گیا کہ فرخ کا دن اسلام اور کفر میں کھلی فرخ کا دن جس کو جنگ بدر کے نام سے آپ اور ہم یاد رکھتے ہیں سترہ رمضان کو ہوئی اور علمائے کا دو ہجری میں رمضان کی فرضیت کا حکم آیا دو ہجری میں رمضان کے روزوں کا فرض روزوں کا حکم آیا کہ روزے رکھو اللہ نے فرمایا اور اسی سال جنگ بدر ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو خران میں یوم الفرخان کہا گیا اس جنگ کا پس منظر یہ بتایا گیا علماء اکرام نے حدیث نببی کی روشنی میں اور قرآن کریم کے آیات میں لکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام خبول نہیں کیے تھے وہ ایک تجارت کا خافلہ مدینہ کی وادیوں سے مکہ کو لے کر جا رہے ہیں اس تجارت کے خافلے میں سامان بھی ہے اور اسلاح بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے پندرہ سال تک کوئی جنگ نہیں یہ جو آج اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں نالائخ لوگ پندرہ سال تک کوئی جنگ نہیں اور مدینہ میں ہجرت ہو جاتی ہے تو کفاران مکہ مدینہ کو آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ان کی بکریوں کو چوری کرتے ان کے اونٹوں کو لے کر جاتے ان کو تخلیف دیتے اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے صرف جسم کے کپڑوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس خافلے کا اس کا راستہ معلوم کرنے کے لئے بجاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس خافلے کو روکنا جنگ کرنے نہیں گئے تھے خافلے کو روکنا مقصد تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خافلہ مکہ پہنچے گا تو اس سے اور طاقت حاصل ہوگی اور تکالیف دیں گے تو صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ چلو نکلنے کا وقت ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے حکم پر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو مٹھی بار آج لوگ ہیں یہ بے پیادہ ہیں تو ان کے سواری کا انتظام کر دے یا اللہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا دے دے یا اللہ تو ان کو عزت دے دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں روانہ ہوتے ہیں ابو صوفیان بڑے ہوشیار تھے وہ اونٹ کی مینگنیوں کو توڑ کر دیکھتے ہیں اس میں جو گٹلیاں نکلی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس لگا دی ہے میرے خافلے کے پیچھے تو ابو صوفیان اپنے ایک آدمی کو مکہ کو بھیجاتے ہیں جس کا نام زمزم غفاری ہے اور زمزم غفاری کو اس کہتے ہیں کہ جا کر کفاران مکہ کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خافلے کو روکنے کے لئے آ رہے ہیں اس خافلے کو روکنے کے لئے آ رہے ہیں علماء اکرام نے شیخ عبداللہ مہدیس دیلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ایک روحانی خواب کا ذکر کیا شیخ عبداللہ مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی حضرت آتی کا رضی اللہ تعالیٰ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی اونٹ پر بیٹھ کر لوگ کعبت اللہ میں آ کر پکار کر کریں اے کفاران مکہ تیار ہو جاؤ تمہاری تباہی اور بربادی کے دن آگئے وہ اپنے بھائی حضرت عباس کے خواب سناتی ہیں وہ جا کر ابو جہل کو سناتے ہیں تو ابو جہل چراخ پہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کی اب کہ تمہاری عورتیں بھی دعویٰ کریں گے نعوذ باللہ اور کہتا ہے اگر تین دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں تم لوگوں کو جھوٹا بولوں گا اور تیسے دن زمزم غفاری مکہ کو پہنچتا ہے اس زمانے میں اگر خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اوٹ کے کان اور ناک کو کٹا جاتا تھا تو زمزم غفاری پخار کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخام سفرہ کو پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے مکہ سے کفاران مکہ نکلتے ہیں ساڑھے نو سو ہزار کا لشکر رحمت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابی جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں خافلے کو روکنے جا رہے ہیں اور ابو جہل نے کہتا ہے کہ نہیں سوائے ابو الحب کے کہلتا ہے نہیں اب جانا ہے اب جا کر اب مخابلہ کرنا ہے ساحلی راستے سے ابو صوفیان نکل گئے نکل گئے اور پیغام بھی جاتے کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں اب آپ مت نکلو مکہ سے مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں نہیں اب ہم جنگ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مخام سفرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ روکہ اب جنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں جنگ کی نیت سے نہیں گئے تو علماء اکرام لکھتے ہیں کیوں ستر اونٹ ستر اونٹ آٹھ تلواریں آٹھ ذرے سے کیا مخابلہ ہوگا وہاں پر ہزار نو ساڑے نو سو ہزار ہیں سات سو اونٹ سو گھوڑے ہیں ہر اونٹ پر بیٹنے والے گھوڑے پر بیٹنے والے پر زراح ہے آرمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اللہ غالب کرے گا بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے حضرت علی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار کو زنگ لگ چکا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا حکم ہم انتظار کر رہے ہیں فاروق اعظم کہتے ہیں آپ کا حکم حرف آخر ہے حضرت مغداد حضرت سعید بن عبادہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لئے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے وہاں پر حضرت مغداد کہتے ہیں رسول اللہ ہم خوام موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے اللہ جا کرڑے جو اللہ آپ کو حکم دیا آپ کر جائیے بہرحال جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اسلام کی فوج آتی ہے اس سے پہلے کفاران مکہ پورے پانی کے چشموں کو پرخبضہ کر لیے ریتیلی زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک عریش بنائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بر مسلمان اگر آج ہار جائیں گے تو صبح خیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا آنسوہ بہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر آپ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ غالب کرے گا صبح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اسلام کی صفوں کو صحیح کر رہے ہیں ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے اور حضرت سواد کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے پیٹ پر ایک ہلکی سی ضرب مار کر کہتے ہیں سواد سیدھی ہو جاؤ تھوڑا پیٹ بڑا تھا حضرت سواد عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیجا مجھے مارا اس کا خصاص دیجئے اللہ نے آپ کے دست اغدس میں انصاف اور عدالت کو دیا آپ نے بیجا مجھے مارا اب آپ بتائیے کہ جنگ ہے انڈرین چیف ہے اور کوئی سپاہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا تو آج کے زمانے میں اس کو کوٹ مارشل کر دیا جاتا مگر رحمت العالمین ہے شافر روز جزا ہے آپ کہتے ہیں آہ سواد اپنا بدلہ لے لے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خمیز اٹھائیے گلتے ہیں کیوں آپ اٹھائیے مجھے بدلہ لینا حضرت سواد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں عبارک کو لپیٹ کر بوسا دینا شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواد کیا کر رہا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ موت میرے سامنے زندگی ختم ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جس میں عبارک کو بوسا لے کر جاؤں اس دنیا سے میرے عزیز دوستے اور بزرگو حضرت سعید بن ابی وقعاص کے بھائی امیر ابن وقعاص سعید بن ابی وقعاص سترہ سال کے ہیں عمیر ابن وقعاص چودہ سال کے ہیں بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے جہاد سے مجھے دور رکھیں گے تو بولنگ نہیں تمہارا بھائی تو چل رہا ہے نا ہمارے ساتھ تو بولنے نہیں رسول اللہ علیہ وسلم معنی اپنے ایڈیوں پر کھڑے ہو جاتے حدیث میں الفاظ بولتے ہیں مجھے لے کر جائیے میں ان سزا تاختور ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کشتے کہ کیسے تاختور وہ لے کشتی کرائی دو بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے اور جب کشتی ہوتی تو پہلوان ہاتھ ملاتے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا کہ دیکھو محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اللہ نے تم کو پسند کیا ہے تو مجھے محروم مت کرو تم ایک کشتی ہار جاؤ تاکہ میں بھی اس جہاد میں شرکت کرسکوں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کہ یہ بولنے پر چت ہو جاتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے جوش جہاد اور شہادت کو دیکھ کر آنکھ میں آسوں آتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں ایک چودہ سال کا بچہ اس میں یہ جذبے جہاد اور شہادت ہے تو اللہ ہم کو کامیابی دے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگ رسول اللہ علیہ وسلم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ بتاتے ہیں یا ادبہ مارا جائے گا یا شیبہ مارا جائے گا یا ابو جہل مارا جائے گا اور جب ان کی موت ہوئی تو وہیں پر وہیں پر اسی جگہ پر ان تمام شیعاتین کی موت ہوئی جب جنگ شروع ہوئی تو کفاران مکہ سے ادبہ شیبہ اور ولید آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکوم پر صحابی رسول نکلے تو پکار کہا نہیں 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 ہم بنو ہم اہلِ خریش ہیں ہمارے پاس سے ہمارے قاندان سے کیسے کو بھیجاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکوم دیا جاؤ امیرِ حمزہ جاؤ شیرِ خدا جاؤ عبیدہ بن حارس اور یہاں پر اگر میری آواز کوئی سن رہا ہے تو سنو لوگ اکثر یہ بولتے ہیں ہمارے بزرگ بولتے ہیں میان اب زندگی کے ایوننگ میں آ چکا ہوں ہماری اب کبھی بھی جا سکتے آپ کو مانو عبیدہ بن حارس کی عمر کیا تھی اسی سال تھی اسی سال حضرت عبیدہ بن حارس کی عمر تھی تو جو لوگ ضعیف ہیں آج بھی آپ کا ایمان زندہ ہے آپ کا ایمان جوان ہے جسم بودھا ہو سکتا مگر ایمان کبھی بودھا نہیں ہوتا یاد رکھو حضرت عبیدہ بن حارس اسی سال کے شیر خدا حضرت علی اور امیر حمزہ نے اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا عبیدہ بن حارس عدبہ سے مخابلہ کر رہے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں آپ کے بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ کی پینڈلی یا پھر آپ کا پیر کٹ جاتا ہے حضرت علی دوڑتے ہیں امیر حمزہ دوڑتے ہیں عدبہ کا کام تمام کرتے ہیں اور پھر ان کو زخمی حالت میں خون بہرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں لاتے ہیں تو اسی سال کا عزیف صحابی رسول کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شہید نہیں ہوا کیا کیا میں شہید نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم شہید ہو تم شہید ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہی پر جنگ میں حضرت ماز اور ماؤز دو بھائی تھے دونوں نے جنگ میں گئے اور جا کر پوچھا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھلے یہ ابو جہل ہے تو حضرت ماز نے تلوار نکالی اور ابو جہل پر حملہ کیا اس کو زخمی کیا ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ماؤز پر حملہ کرتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں حضرت ماز پر جب ابو جہل کو حملہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ پر زخم لگتا ہے دو روایتوں میں آئے ایک تو کوئی ہاتھ کٹ کے لٹک رہا تھا تو اس ہاتھ کو آپ توڑ دیتے ہیں ہم نے نکال دیتے ہیں دوسری روایت میں آئے کہ اسی طرح لڑتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رسکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اس وقت کے فیرون کو ہم نے اس کا کام تمام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرتِ ماز کے زخم کو دیکھتے ہیں خاضی آیاز شفا شریف میں لکھتے ہیں خاضی آیاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لہابِ دہن حضرتِ ماز کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جھوڑ دیتے ہیں اور حضرتِ عثمان ذلنورین کی خلافت تک حضرتِ ماز اسی ہاتھ سے یعنی جہاد میں شرکت کرتے تھے وہیں پر حضرتِ اکاشا رضی اللہ تعالیہ جنگ ہو رہی ہے دوڑ کر آکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں رسول اللہ میری تلوار توٹ گئی رحمتِ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستِ وارک سے ایک لکھڑی پھیکتے ہیں پولیس سے مقابلہ کرو محبتِ رسول دیکھو آپ اتمنانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ مر مکنے کا جذبہ دیکھو آپ کہ گھماسان کی جنگ ہے اور لکھڑی لے کر دوڑتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ لکھڑی سے کیسے مقابلہ کروں گا مگر آخا نے غلام کو دیا تو معلوم تھا کہ اس میں کچھ ہے جب لکھڑی استعمال کرتے تو لوہے کی صفیت تلوار بن جاتی حضرتِ اککاشا نے اس کا نام اون رکھا بلکہ آپ اسی کے شاد شہید ہوئے جب وہ اور اس کے آپ کے ہاتھ موارک میں وہ تلوار تھی تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو امیہ بن خلاف جہرتِ بلال پر گرم گرم ریت کے پھتر رکھتا تھا گرم گرم ریت کے پھتر رکھ کر مارتا تھا حضرتِ بلال نے کہا کہ اب تجھے یہاں کون بچائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جنگِ بدر انسانیت کی تاریخ کا پہلا درس ہے حق اور باطل کی پہلی جنگ اور یہ پیغام ہم کو ملتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان طاقت اور خوت کے بلبوتے پر نہیں اللہ کی خدرت کے اوپر بلبوتے پر جیتا اور مرتا ہے بشرتے کہ اس کی نیت میں اقلاس ہو بشرتے کہ وہ دین میں خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہو اپنے نام کے لیے نہیں دین کسبت کے لیے کام کر رہا ہو تو اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے جنگِ بدر میں سورِ انفال میں آیا آیت نمبر چموالیس میں اللہ نے کفاروں کو مسلمانوں کا لشکر کم دکھایا مسلمانوں کو کفار کا لشکر کم دکھایا اور علماء اکرام نے بتایا حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خوف نہ پیدا ہو جائے اور کفار پوری طرح صفوں میں داخل ہو جائے پھر جس ریتیلی مقام پر مسلمان کھڑے ہوئے تھے شیطان وسوسہ ڈالا کہ اب تو یہاں پر پانی نہیں ہے تم ریتیلی زمین میں کھڑے ہو وہ لوگ ان کے پاس پانی ہے کفاروں کے پاس وہ زیادہ طاقتور ہیں وہ آئیں گے تو اللہ نے سورِ انفال کی آیت نمبر سترہ یا گیارہ آیت اللہ نے بارش کو نازل کیا اتنی بارش کہ پورا پانی سے پانی پیے غسل یہ سب پانی آ گیا اور پھر سورِ انفال کی ایک اور آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ مبارک میں کنکریاں اٹھا کر ان کفاروں نے مکہ کی طرف پھیک کر کہتے تھے شاہت الوجو شاہت الوجو شاہت الوجو شیخ عبداللہ مہدیس دیلوی لیتے ہیں کہ وہ کنکریاں ان کے آنکھ اور کان میں چلی جاتی اور وہ ان کی صفیت انتشار رہے ہیں بھاگنا شروع کرتے اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب وہ آپ نہیں پھیک رہے تھے میں پھیک رہا تھا ہم پھیک رہے تھے سورِ عالم رانج میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھ کر دکھایا پھر اللہ سبحانہ وتعالیہ سورِ عالم رانج میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تین ہزار فرشتوں کو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیہ نے کامیابی دی تین سو تیرہ میں چودہ صحابی شہادت پائے کفارنِ مکہ کے ستر مشرقینِ مکہ ہتھل ہوئے اور جب ان کی لاشوں کو گڑے میں دالا جا رہا تھا ادبا کی شوئبا کی ادبا کی ابو جہل کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے کامیاب کیا تم نقصان میں تھے فاروقِ عظم بازو کھڑے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ torch یہ مردہ ہیں کہ یہ سنتے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر بول نہیں سکتے تم سے زیادہ سنتے ہیں اور بول نہیں سکتے تو یاد رکھیے علماء اکرام نے لکھا کہ اگر ہم اللہ کی خدرت پر بھروسہ کر کے دین کی عظمت کے لیے خالص کام کریں گے تو اللہ کی رحمت اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی یاد رکھیے طاقت اور خوت کے بلبوتے پر کوئی نہیں کامیاب ہوتا اللہ کی ذات پر بھروسہ توقع اور ایک خدرت پر کامیاب ہی ملتی ہے یہ سوچنا ہم کو ہے کہ آخر آج موجودہ زمانے میں ہم کو کیا ہو رہا ہے موجودہ زمانے میں دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس بہترین ریاض دان تھے ہم دنیا کو حساب کر رہے تھے ہم نے اپنے اصلاف کی رویت کو چھوڑا دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے مسلمانوں کے پاس بہترین طبیب تھے ڈاکر تھے ہم دنیا کا حساب کرتے تھے ہم نے اپنے اصلاف کی رویت کو چھوڑا دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے سوچو مسلمانوں آخر کیا وجہ ہے ہم دوسروں کے اترے ہوئے کپر ہمارے غریب لوگ پھنگ رہے ہیں جب وہاں نے خیر الامت کہا تو پھر یہ مفلیت اصلاف کیا کیوں ہم نے اپنے من سب کو بھلا دیا ہم نے اپنے من سب کو بھلا دیا تم اپنے من سب کو یاد رکھو تم اپنے من سب کو یاد رکھو سلاح الدین ایوبی ہے رحمت اللہ علیہ فاتح بیت المقدس مجید اقصہ کو آزاد کرنے والا رات کا اندھیرہ ہے اور رات اندھیرے میں سلاح الدین ایوبی اللہ سے بھیک مانگ رہا رو رو کر اللہ اگر وہ کفاروں کی کشتی اسلح و سمن کے ساتھ آجا یاد اللہ میں بیت المقدس پر کامیان حاصل نہیں کر سکتا دعا کر رہے سلاح الدین ایوبی یا اللہ رو کر وقت کا حاکم ہے سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور صبح جب ہوتی ہے تو اللہ کے ولی سے بھی کہتے ہیں ابھی دعا کیے وہ کشتی کفاروں کے نا جائے جس میں اسلح کا سمان ہے وہ اللہ کے ولی اہل دل تھے انہوں وہ کہتے ہیں سلاح الدین تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا کہ تیرے آنسوں سے کشتی خود سمان وہ کشتی سمندر میں غرف ہو گئے اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کشتی سمندر میں دوب گئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ سے بھیک مانگا اللہ سے عمر بن عزیز خلیفہ عبدالعز روز اپنا ایجنڈا اپنی میٹنگ کا اپنے وزیر کو دیتے گئے آج میں یہ کروں گا ان سے ملاقات اس وقت پر ایک کاغذ ان کو دی اس میں لکھاوا تھا کہ مجھے دس ہزار مرتبہ دودھ شریف پڑھنا تھا اب تک چار ہزار مرتبہ پڑھا اور پانچ ہزار اور پڑھنا ہے اس سے چھین لیتے ہیں تو وزیر نے یہ کیا ہے بلے یہ بس یہ وہ چیزیں ہیں جو میں تم کو نہیں بتا سکتا تو ایسے ہو کمران تھے اس لیے ہزار نے ہم کو کامیابی دی جنہی پر اللہ کا خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے یاد رکھئے دنیا میں اگر کامیابی حاصل ہونا ہے تو خرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا ہے اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہمارے ملک وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس پندرہ دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے شیئر میں کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہندو راستر بناوں گا کوئی کہتا ہے کہ فلان کر دوں گا اور حد تو یہ ہو گئی کہ شہر حدر آباد میں ناتورام گوٹسے کی فوٹو لے کر گوٹسے کی فوٹو لے کر آتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلا ٹرریس کا نام ناتورام گوٹسے سب سے پہلا ٹرریس کو گولی ماری اس کوئی فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں کم نہیں ظالم لوگ گوٹسے کی فوٹو لے کر حدر آباد میں ناچ رہے ہیں اور کیسے پولیس خاموش بیٹھی ہے اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازے کو توڑ دیتی مگر یہ حضرت گوٹسے کیا رشتہ ہے آپ کا اسے بتاؤ بھائی جن لادن کے اگر فوٹو لگا لیے یا ایمن الزہری کی فوٹو لگا لیے پورا میڈیا آجاتا اوہ نو ہیدراباد اس بکم دا ہوت بیڈ یہاں پر مندلس وہ کر رہی ہے جب آئیے یہ ظالم گوٹسے کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دیکھے ٹی وی میں ہاں بھائی فوٹو لے کر ہندو راشتہ آنگے تو یہ ہو گئی کہ بیہار میں ایک مدرسے کو جلا دیا گیا مدرسے عزیزیہ جو سو سالہ پرانا مدرسہ ہے جس میں نایاب مینسکرٹس مختوتات تھے خران کریم کو جلا گیا مسجد کے مینار کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر سیکولر گورنمنٹ ہے اور میں الیکشن لڑتا ہوں منیلس کا نہیں تم کیوں لڑ رہے ارے بھائی وہ مدرسے کو جلا دیئے مو تو کھولو مو تو کھولو کچھ تو بولو مضمت تو کرو خران کو جلا دیئے تم گونگے کیوں ہو اتنی گراوٹ کیوں آگئی کہ خران کو ظالم لوگ جلا رہے ہیں کچھ تو بولو میرے بھائی یہ تمہاری شفاعت کرے گی اشر کے میتان میں یہ اللہ کا کلام ہے یاد رکھو اس کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس کو اللہ پاڑوں پر نازل کرتا تو پاڑ رزا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ نائن صافی ہے مگر جو لوگ سیکولرزم کے چودری ہیں جو لوگ میرے لڑنے پر کیا جھوٹے مجھ پر اب تو بولو آپ تو بولیں گے نہیں نہیں یہ موقع نہیں ہے بولنے کا خاموشی اختیار کرو تو ہمارے بیہار کے صدق اور ایمان نے اچھا کہا اس پر انہیں کہ بھائی جان اگر خاموش ہوتے تو آپ کی اببا کی آپ کی امہ سے شادی نہیں ہوتی تھی ان کو بولنا پڑا خبول ہے امہ کو بولنا پڑا خبول ہے تو خاموشی سے کام نہیں چلے گا توڑو اس سناٹے کو توڑو اس سناٹے کو مگر کوئی نہیں بولے اور وہاں کا چیف منسٹر ہے معنی ایسا کبھی ادھر کلاتی مارتے کبھی ادھر اب جب ہم ان سے پوچھے کہ آپ مائنہ کیوں نہیں کیے آپ اس مائنہ سے بناؤ پولیس کے سامن میں یہ حرکت ہوئی بیہار میں جہاں پر عورتوں کا ویڈیو دیکھو آپ رو رہی ہیں میری بچی کی شادی کے لئے زیور رکھے چلا گیا کوئی حکومت کچھ نہیں بول رہی بیہار کے کیوں کیوں کہ وہ سیکولر ہیں آپ نہیں بولیں گے اور جب ہم بولتے تو وہاں چیف منسٹر بولتا سدودی نویسی ایجنٹ ہے ارے نتیش کمار تم کیا کوٹ کے سامنے کرسی دال بیٹھتے نوٹریک ایجنٹ ہو کہ تم سٹیفیکٹ دوں گے مجھے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں میں تم سے واجبی سوال اٹھایا ہوں اور میں آج اللہ کے گھر میں کھڑو کر کہہ رہا ہوں میں صرف غریب مظلوموں کا ای ٹیم ہوں حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت کو خرید نہیں سکتی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی میں الیکشن جیت ہوں گا ہار ہوں گا وہ میرے رب کا فیصلہ ہے مگر لڑنا میرا کام ہے زمہ یہ لوگ کوئی نہیں بولیں گے یہ سیکلرزم کے پجاری یہ سیکلرزم کی نام لے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مذہبی تو مذہب کا ہوتا ہے تو وہ امن کا نام پر ہوتا ہے کوئی اپنے کسی بھی خدا کو اللہ کو بھگوان کو کسی گاڈ کو مانتا ہے اس میں ایک روحانیت ہوتی سپیچلزم ہوتا مگر یہ کون سا کام کر رہے ہیں کہ تو وار میں تشدد کریں گے میں مسلمانوں سپیل کر رہے ہیں کہتے نہ کرنا چاہئے ہمارم تہوار ہوگا امن ہے اسلام کا نام ہم امن سے رہتے رہیں گے مگر یہ لوگ کون ہیں کون ہیں موڈی جی سنامی نہیں لیتے ہیں لوگوں کا اچھا بولتے الٹھا لٹکا دیتے ہم ان کی سرکار آئی تو ادریس پاشا کو بنگلور میں دو لاکھ روپے نہیں دیئے پیٹ پیٹ کر مار دیئے الٹھا لٹکا وہاں بی جی پی کی سرکر جنید نصیر کو زیادہ جا دیا گیا تب بھی کوئی نہیں بولتے کیونکہ مہاراجستان میں سکولر گورنمنٹ ہے جنید اور نصیر کے چاہے اس کا نام جنید ہو یا پھر ہمارا کوئی ہندو بھائی یا دلیت بھائی وہ ظلم ظلم ہے مسلمانوں پر ظلم ہو تو ظلم نہیں کسی پر بھی ظلم ہو گا تو ظلم ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں کون سے کس رہا پر لوگ ملک کو لے جا رہے ہیں آزادی کا ملوصف منا رہے ہیں اور مہراشتہ کی درگا میں اندر جا کر جھنڈا ہی درگا کے جھنڈا ہی کون سا تم کام کر رہے ہو تم مسلمانوں کو اسلام کو گالی دے کر تم کیا کر رہے ہو تم ملک کو بد نام کر رہے ہو اپنے آپ کو بد دوستو اور بزرگ وہیں پر ہم دیکھتے کہ اورنگ آباد میں مندر کو بچانے کے لئے ہمارا ایم پی امتیاز جلیل جا کر مندر میں دو گھنٹے کھڑے ہو جاتا ماب کو بولتا کہ نہیں یہاں تم نہیں کر سکتے کچھ بھی دو گھنٹے امتیاز جلیل وہاں ٹھہرتا میں پوچھنا چاہوں گا بی جے پی سے ادھف تھاکرے سے مہاراشتہ کے چیف منسٹر شنڈے سے اور کانگریس پارٹی سے جو ادھف تھاکرے کی تائید کی راشتروادی کانگریس سے تم نے چھ ڈسمبر کیا تھا اور ایک امتیاز سام میں ٹھہرائے مندر کو کوئی نقصان یہ امن کے نام پر مر مکنے کی تمنا انتیاز دلیر اور مندلس اتحاد المسلمین میں تھی اور رہے گی انشاءاللہ ہوتا میں سلام کرتا ہوں اور انگاباد کی تمام ہندو مسلمان دلد بھائیوں کو جنہوں نے حالات کو بگڑنے سے روکا میں مضمت کرتا ہوں اور انگاباد پولیس کہ فائر انجین آرہ ہے اس کو روک دیا جا رہا ہے بچوں کو پکڑے ہیں انشاءاللہ لیگل ٹیم اپنا کام کرے گی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعات وطن عزیز میں نہ ہو میں آپ تمام شکر بزار بھی ہوں آپ دوار سے دوارہ مندلس کے امیدوار کو کامیاب کیا آپ کا بے انتہا شک دیا اور انشاءاللہ منلس اتحاد المسلمین سیاسی طور پر مضبوطی حاصل کرے گی میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی ان کی نمائندگی نہیں ملے گی ہم کو اپنے مسائل حل نہیں کروا سکتے ہم کو اپنی نمائندگی بڑھانا پڑے گا چاہے ریاست کی اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو کسی ریاست کا معاملہ ہو چاہے وہ زلہ پریشت ہو اسمبلی ہو آواز اٹھنی چاہیے یاد رکھو آپ پچاس ساٹھ سال سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ لوگ ہمارے رہبار ہیں یہ رہزن ہیں یہ لیڈر نہیں ہیں گیڈر ہیں جن میں ہمت نہیں ہے پرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے لوگوں سے پرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی اب مد بولو ہم کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کی پچاس سال کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی ہے ناکام ثابت ہوئی ہے اگر پچاس سال میں کوئی محنت کرتا کہ مسلمانوں کی بھی جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں کی سیاسی ریپزنٹیشن ہے کہ چاہے کوئی یادو ہو اس کا لیڈر ہے مراکھا ہے اس کا لیڈر ہے تھاکور ہے اس کا لیڈر ہے براہمن ہے اس کا لیڈر ہے کمہ ہے اس کا لیڈر ہے رڈی ہے اس کا لیڈر ہے ویلما ہے اس کا لیڈر ہے ارے سب کا نیتہ ہے اگر کسی کا نیتہ یا خیاد نہیں ہے تو مسلمانوں کا کیونکہ پچاس سال سے کہہ دیا گیا کہ میاں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہم خالی اوٹ ڈالو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی نیتہ کو بناؤ خیادت کو بناؤ مرکز سیاسی کو بنائیے اور انشاءاللہ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ ہمارے اس نیک مقصد میں ہم کو اللہ کامیابی دے اللہ لوگوں کے دلوں میں ملیس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور اس کے مقاصد کو اللہ دال دے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ظالموں سے محفوظ رکھے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی